ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر یہ بات کریں گے متحدہ قومی امومج کے رہنما حیدر عباس رزی صاحب نے ٹیلی فون لائن پر میں جوائن کیا حیدر عباس رزی صاحب آپ سے جانا چاہیں گے کل رات بارش میں خاصی پرجوش تقریر کی عمران خانے جو ابھی ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے تھے آپ نے بھی سنا ہوگا اب دس حلکوں میں ریکاؤنٹنگ انتخابی صلاحات کا مطالبہ نہیں دور آ رہے اب وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم مصطافی ہو جائیں وردہ وہ وہاں سے نہیں اٹھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم مصطافی ہونے جا رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ بتاتے چلوں آپ کو کہ گرشتے تین نن سے میں اسلام آباد میں یہ ساری صورتحال ایک تماشائی کے طول پر دیکھ رہا ہوں اور میں ایم کیو ایم کا ایک سکہ بند کارکن ہوں اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ میری جو تمام ترہم درمیاں ہیں وہ کسی بھی جماعت کے سیاسی کارکن کے ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ کارکن تمام مشکلات تمام صحبتوں کو دلتا ہے اور خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب موسم کے شدائد اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہوتے ہیں کل سے اب تک خاص طور پر جو دو آپریشن کی جماعتوں کی کارکنان جن سبر آزمہ مراہل سے گزر رہے ہیں ایک طویل سفر، تھکا دینے والا سفر اور اس کے بعد جو اسلام آباد کی صورتحال کے یہاں پر موصلہ دھار بھارش اور اس کے بعد سردی یقیناً یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن کے لیے چیلنج ہیں اور ایک ایسی صورتحال میں جب وہ کسی چیلنج سے نبرد آزمہ ہوتا ہے وہ ساری طوانائی اور ساری اینرژی اپنی لیڈرشپ سے چاہتا ہے اور حافظ کرتا ہے اور اگر لیڈرشپ کارکنان کے درمیان ہو تو ان میں ایک زندگی کی رمہ کرتی ہے اور وہ اپنے مشن پر بڑی پامردی کے ساتھ جو ہے وہ جمع رہتا ہے مگر میری بہت زیادہ حمدردی ان تمام کارکنان کے ساتھ جو اس وقت پورے سلام آباد میں سکلٹڈ ہیں دور دراز علاقوں سے آئے ہیں ان کے پاس اکثر کے پاس شاید کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں اور جو صورتحال ہے وہ انتہائی تکلیف دے ہیں اب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے اور کیا سیچویشن ہوتی ہے مگر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ایک افسوس کی بات ہے کہ کارکن اس طرح جو ہے وہ سلام آباد کی گلیوں میں بچارے گھوم رہے ہیں بارش میں شدید سربی میں کسی درخت کے نیچے کسی دکان کی شطر کے نیچے اور اس طرح بھی صورتحال ہے اور یہ دیکھ دیکھ کے میرا دل کھڑ رہا ہے حیدر بسیل صاحب ایمکی ایم بھی کافی دھرنے دیتی رہی ہے اگر ہم لازمی کراچی والا دھرنہ دیکھیں ہیں تو وہاں پر آپ لوگ بھی آن گراؤنڈ موجود تھے کتنا ڈسپوائنٹ ہوتا ہے ایک جو سپورٹر وہاں پر موجود ہے جب ان کے لیڈرز وہاں پر نہ ہو اس حوالے سے کیا کہیں گے ایمکی ایم بارحال ایک بہت منظم جماعت ہے اور ہمارے قائد کی ہمیں تربیت ہے اس نظم و ضبط کی اور جب بھی ایمکی ایم کے مشکل حالات سے گزرتی ہے ایمکی ایم کے کارپنان پہال بن کر کھلے ہوتے ہیں اور جو ایمکی ایم کے ذمہ داران ہیں وہ ہر مشکل میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ابھی آخری دھرنے میں جو کہ نمائی چورنگی پر پانچ دن پانچ راتوں کا دھرنا بیالیس دگری کے سنٹی گریڈ سے زیادہ کی شدید ترین دھرمی اس میں چھوٹے معصوم بچے عورتیں اور ایمکی ایم کے جوان بزرگ جس طرح پانچ دن بیٹے رہے وہ شاید ایک قابل تقلید مثال ہے مگر اس کی دنیا کی وجہ یہ تھی کہ جو ایمکی ایم کے ذمہ داران تھے وہ ایمکی ایم کے کارپنان کے درمیان ہی موجود تھے اور کاری تحریک جناب عطا حسین جو ہے وہ لندن میں موجود تھے اور وہ دیرے حدافت تھے مگر اس کے باوجود کارپنان ڈی مورلائز من تھے یہاں ایک بہت بڑا ڈی مورلائز من سکتر دیکھنے کو مل رہا ہے اور چاہے وہ کوئی بھی سیاتی جماعت کا تارگیٹ کچھ بھی ہو مطالبات کچھ بھی ہو اگر کارپن جمع رہتے ہیں تو ان مطالبہ میں بھی طاقت اور طوانہ ہی رہتی ہے ابھی جو صورتحال ہے وہ دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کارپن وہاں پر موجود رہیں گے آپ کے خیال میں اور اب ہونے کیا جا رہے آگے جیسی اس کا تائرون قادری صاحب کو میں مرخواہ سے کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے شاید اپنے کارپنان کی تربیت اس طرح کی ہے کہ ان کے کارپنوں کی ایک بہت معقول تعداد جو اس وقت سلام آباد میں آپ پارہ پر موجود ہے مگر جو پی ٹی آئی ہے شاید اس کے کارپنان کی اتنی بڑی تعداد موجود نہیں ہے اور وہ خاصت دل سکستہ بھی ہے ٹھیک ہے حیدر باس ریزی صاحب بہت شکریہ آپ نے بات نکالا جی ہونی اس کے لئے حیدر باس ریزی صاحب ہیں حیدر باس ریزی صاحب ہمارے ساتھ میں جی حیدر صاحب آپ سے تو بالکل ضروری پوچھتا ہے کہ ایم قیم کبھی تک صاف کلیر موقع سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے بہت بہت شکریہ صاحب بھی ہمارے بڑا کلیر سٹانس ہیں میں رکھا ساتھ لیکن اس صورتحال میں ہم کسی بھی جانب سے فریع کر نہیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا دیولپمنٹ ہوگی پھر آپ فیصلے کریں اس میں یہ مطلب نہیں ہے ہمارا ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک سیاسی تلاتم ہے ایک سیاسی حلچل ہے اور ایک ایسی صورتحال میں کہ جب یہ جوم آزادی دن ہے تو خدا خاصلہ کوئی ایسی صورتحال نہ ہو کہ جس سے پاکستان اور پاکستانیوں کو نقصان ہو دکٹر تارو قادری کو جس طرح گارمٹ میں پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں ایک ہوسٹی لائک سیٹویشن بنا دی تھی تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ خدا نہ خاصتہ کہیں لاہور بیٹل زونٹل زونٹل زونٹ نہ ہو جائے اور خالی تاریخ جناب علکہ حسین نے گورنس سندھ نے اور پھر خاص طور پر گورنس پنجاب نے اس طریقے سے اس میں رول پلے کیا اور ان کو ایک ایگزٹ دیا اور ہم نے ان کو یہی سمجھایا کہ دیکھئے پلٹیکل انگیجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے اور پلٹیکل ہی آپ ان کو لاہور نہیں بلکہ یہ ہوتی جاری ہے حیدی صاحب دیکھیں آپ ایز 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 مین سٹیم پارٹی اس وقت دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنا ایک ایک سٹیل میٹ آیا وائے ڈیڈ لوگ ہے لوگوں کی زندگی عذاب ہے اگر دس لاکھ لوگ سائی را سوئے نہ ہوں اور جو نہیں سوئے ہیں بلکہ دو کروڑ نہیں سوئے ہیں تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ذہنی اختلاج پہ اور بہت زارے پریشانیوں پہ منتج ہوگا آخر میں اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کر رہے ہیں یہ تو جو میڈییشن ہے اس میں کئی حصہ آپ لے رہے ہیں دیکھیں اس میں یہی بات ہم نے حکومت کے آگے بھی رکھی ہے کیسی صورتحال میں جبکہ پاکستان ایک تلاتم کی صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی قسم کی مہازارائی نہیں ہونی چاہیے جو ہو رہے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہو پائی ساری بھل اور خدا نہ خاصتہ وائلنس کا تو انصر اس میں شامل نہ ہو کہیں بھی کسی بھی آپ یہ بتائیں آئینی ہے وہ بار بار کہہ جارہے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے آپ کا کیا موقف ہے یہ آئینی ہے یہ غیر آئینی ہے مارچ دیکھیں مرخال سے پاکستان کے آئین میں تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے کوئی علم نہیں ہوں اس کا مگر مرخال سے یہ سیاسی طور پر احتجاج یہ ہوتا ہے آپ اس کو خیر آئینی دیکھر نہیں کر سکتے میں سوڑا آپ گورمنٹ کے اس موقف خلاف ہیں رانہ مشہور نہیں ہی کا مرخال سے گورمنٹ نے بھی اس کو اس طرح کا موقف نہیں لیا ہے اور جہاں تک گورمنٹ اوفیشل سے اور خاص طور پر وفاقی کابینہ سے جہاں میرا رابطہ ہے اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ احتجاج کرنا اگر وائلنٹ نہ ہو تو پھر یہ ایک سیاسی جماعت کا دنیا کی حق ہے اور حکومت کو اس کو انگیج کرنا چاہیے جماعت کو سکتے کرنا چاہیے صحیح حیدر عباس صاحب ابھی ہم نے دیکھا تھا آپ ڈاکٹر طاہل قادری صاحب کے بڑے قریب تھے ہمینیٹریان بیسس پہ بھی آپ نے ان کو کھانا بھی پہنچایا مارڈل ٹان میں آپ کا وفت بھی وہاں جاتا رہا ان کے جو مطالبات ہیں آپ ویسے تو ان کے ساتھ تھے لیکن اگر وہ مطالبات کو پیش کریں گے حکومت سے ان کا کوئی لیندن ہوگا تو کیا اس پہ بھی آپ انہیں سپورٹ کریں گے لیکن یہ ڈاکٹر طاہل قادری کا ایجنڈا ہے ان کے ہم نے ہمیشہ ہمیشہ اس ایجنڈے کو اخلاقی طور پر مورالی مکمل سپیت کیا ہے اور ہم آج بھی کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ جو ایجنڈا ہے اس میں کچھ ابھی لے لو کچھ بعد میں لے لو کچھ بعد میں دیکھیں یہ والی صورتحال شاید نہیں ہونی چاہیے اور وہ ایجنڈا جو ہم اس کو مورالی سپورٹ کرتے ہیں مگر یہ طریقہ کار ایڈاکٹ کرنے کی بات کی گئی ہے شاید اس میں ہم نے کوشش کیا کہ اپنے آپ کو توڑا ایسا لہے دا رہے بسیم صاحب ایک پہ بڑا ایمورسن سوال یہ ہے کہ کیا آپ عمران خان کی اس دیمانڈ کو بلکل صحیح مانتے ہیں کہ مستعفی ہو جانا چاہیے پرائم منسٹر دیکھیں متعادبات تو شیاسی یمات کرنا شیوہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ کوئی صرف لوگجیر اعظم نواز شریف صاحب سے نہیں ہوا تقریباً دنیا کے کمام ہی اعظم سے وقتاً تو وقتاً ان کی ملکوں کی اپلیشن جمعتے کرتی چلی آئی ہیں تو یہ کوئی ایسا تاجیم خیل آپ کا موقع پوچھنا ہوں آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ اس کے اگنس ہیں دیکھیں میں نے آپ سے ارسکیا ہے کہ میں اس معاملے میں فریقنا ہوں اور نہ ہونا چاہتا ہوں میری رائے اس سے مختلف ہے میں نے پہلے دن سے اپنی ساتھ کی بلکل واضح رکھتے ہیں آپ اسے گورنمنٹ کو کیا مشورہ رہے گے آپ گورنمنٹ کو کیا مشورہ رہے گے دیکھیں میں تو اگر گورنمنٹ ہوتا تو میں تو ایک ایسی سٹیویشن کرتا کہ آج سہدبو ہے کل سنبو ہے پرسوں مندو ہے پرسوں سے جو ہے وہ آفیسز کھلنے کی بات ہے تو میں تو پرسوں جا کر انگیج کرنے کی بات کرتا جبکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آج اسلام آباد میں شدید بارش کے امکانات ہیں اور شاید کل بھی ہو اور نیگیسیشن سکلز میں ایک تقنیق استعمال کی جاتی ہے وار ستیگ کی کہ آپ اتنا پتید کر دیتے ہیں اپنے اپنیشن کو وہ نیگیسیشن پر آ جاتی ہے مگر میں ایسا نہیں چاہوں گا میں حکومت سے چاہوں گا اپنیشن کو انگیج کریں سوری طور پر مذاکرات شروع کریں اور معنی سے مذاکرات شروع کر کے قوم کو سیاسی کلاتم اور ہر پر سے نکالیں حیدر صاحب اس سے پہلے بھی مذاکرات کی پیشکش کی وزیراعظم نے لیکن اس کو پوری طرح سے کہہ دیا عمران خان نے کے مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں جو بھی بات ہوگی وہ چودہ اگست کے بعد ہوگی اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی زد پر اڑے ہوئے ہیں تو اس پارے میں آپ کا کیا موقف ہے مرحل سے جو وفاقی بھگرہ جو میرے رابطے میں ہیں انہوں نے اس پر سپیز برک کیا ہے اور مرحل سے انگیجمنٹ کی بات شروع بھی کہیں نہ کہیں ہو گئی ہے اور اکثر جو قائدین اسلام آباد آنے کے بعد اچانک نستیز بھی ہوئے تھے کچھ دیر کے لیے تو وہ کچھ اندھی ایسا ہی مزتا تھا کہ حضرت کے کہیں کوئی نہ کوئی بات چیت کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی بھی شروع ہوئی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح کا یہ جو لا عمل اختیار کیا اس سے mid term election کا امکان لگ رہا ہے آپ کو حضرت صاحب آپ دوبارہ سائیس میں جو ان کی سوچ ہے کہ election ہو جائیں دوبارہ ایک صاف صفاف election commission اور یہ سب چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا اور اگر ہوا تو ان تیرم سیفٹ اپ کیسا آئے گا کون بنائے گا میں سے ایک خیاسی تارکن مجھے لگ رہا ہے میں غلب نہیں ہو سکتا ہاں دیسے انتہائیم مجھے لگتا ہے کہ اگر اس دلی کی بات کر رہے ہیں تو شاید یہ دور ہے اچھا ایدھر صاحب یہاں پر ایک اور سوال بڑھتا ہے جیسے کہ وفاقی حکومت سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان تو پھر حکومت کی جانب سے بھی یہ مطالبہ سامنے آ سکتا ہے کہ جو اسیمبلیز ہیں ان کو بھی ڈیزولف کر دیا جائے پھر کے پی کے میں جیسے کہ عمران خان کی برطری ہے اور ان کی حکومت ہے وہ بھی ڈیزولف ہوگی پیپس پارٹی سندھ میں جس طرح سے بلوچستان یہ تو بڑی عجیب سی سیٹویشن ہو جائے گی آئے کہ دلچسٹ چولتحال ہے اور دلچسٹ مطالبہ ہے اور اس پورے واقعہ ہے جو لانگ مارچ کی سیٹویشن ہے اس میں بلوچستان اور سندھ تو میرے خواہ سے تقریباً irrelevant ہی ہیں اور اگر وہ الیکشن آڈٹ کی بات ہو تو الیکشن آڈٹ میں دو سو تیٹالیس سیٹیں تو تین سو تو قومی اسمبلی کی ہیں اور اس کے بعد کم از کم ایک ہزار نشستیں جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی ہیں پاکستان بر کی تو اس میں کافی طویل وقت چاہیے اور ناظرہ اگر یہ کہتا ہے کہ ایک دن میں پانچ ہزار چیٹ کر کے دے سکتا ہے تو تقریباً سات سال کا عرصہ چاہیے تو مرخواہ سے سات سال پر کوئی انترم جانتے ہو جانتا ہے کہ اب یہ جو سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے یہ ایک الیکشن میں جو رگنگ تھی وہ اس کی بنیاد تھی آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے کیونکہ بہت سار ارضاماتیں آپ کے بھی یقیناً ہوں گے دوسری جماعتوں کے بھی تھے تو یہ تو آپ کو اور میرا مسئلہ ہے پاکستان کے ہر شہری کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک جماعت کو ووٹ ڈالتا ہے اور وہ کاؤنٹنگ میں کسی دوسری جماعت کو چلا جاتا ہے تو پھر یہ تو سیرے دش ہوئے ہیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے آپ نہیں سمجھتے کہ الیکشن کمیشن کو کھل کر سامنے آنا چاہیے تھا ان سے جو غلطیاں جو کوتوئیاں ہوئی ہیں ان کو ایڈمیٹ کرنا چاہیے تھا ان چیزوں کو کیونکہ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ انتخابات سے پہلے انتخابات میں دھنڈی پھر انتخابات کے دن انتخابات میں دھنڈی اور پھر انتخابات کے بعد انتخابات میں دھنڈی کی روایات موجود ہیں اور ضرورت سمرتی ہے کہ ان روایات کو ختم کرنے کی کوششیں کی جائیں نہ کہ اس کی بنیاد پر کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے یہ قوم کو ایک اور سیاسی بوران میں مبتلا کر دیں اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا دیکھیں میں بار بار ہم سب بسرین کی باتیں سنتے ہیں حیدر سمجھ یہ نہیں آرہا کہ اگر کیونکہ دو پارٹیوں میں جب جگڑا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی پارٹی سالس ہی بنتی ہے کوئی بیچ میں میڈیئٹ کرواتی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کون میڈیئٹر ہوگا گا گورنمنٹ اور قمران خان اور تاہر قادری کے بیچ دیکھیں کچھ تو مجھے ایسا لگتا ہے میں آپ کی بات کا بار سیدھا جواب دوں کہ کچھ تو انویزبل میڈیئٹر ہوں گے اور وہ ہیں بھی اور کچھ انویزبل میڈیئٹر ہوں گے آپ کی طرف سے دیکھیں انویزبل میڈیئٹر ہوں گے آپ اکیم کی برشی کیوں نہیں بیجھ رہے کوئی اپنے انویزبل نہیں ہیں ایک خان سے وزبل آدمی ہیں اور جاہر ہے کہ کوئی تو ہے مجھے جس کا سہارا ہوئی جاتا ہے اس کے نا تیرے بھی اپ جانا جہارا ہوئی جاتا ہے ہیڈیئٹر باہ صاحب ہم ان کو ایک اچھا ویڈیئٹر کہہ سکتے ہیں کہ صاحب کا دور میں جب آپ کے پیپلز پارٹی کے خلافات ہوتے تھے تو رحمان ملک صاحب ہی آتے تھے تو آج کل بھی رحمان ملک صاحب ہمیں نظر آ رہے ہیں دیکھیں احمد ملک صاحب تو میں آپ سے ارس کر رہا ہوں نا کہ کافی وزبل پرسنالیٹی ہیں اور وہ اکثر نظر آتے رہتے ہیں گورانوں کی صورتحال ہو یا نہ ہو مگر کچھ انویزبل میڈیئٹرز ہیں اور کچھ وزبل میڈیئٹرز ہوں گے اب ان کے نام لینا سردفت مشکل ہے کیونکہ یہ سیلیکشن جو ہے یہ گورمنٹ کی ذمہ داری اور دیکھتے ہیں کہ وہ پکن چوز کس کو کر پائیں گے بلکل صحیح بہت شکریہ آپ کا حیدر باس سریزی صاحب متحدہ قومی مومنٹسوں خیال